زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو سادہ خوراک کھاؤ اس سے کم بیماریوں میں مطلع رہو گے ہر وہ چیز زہر ہے جو ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے جیسے لالچ دولت اقتدار نفرت اور بھوک انسانوں پر اس وقت رب کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں جب اس کی آنکھ سے ندامت کے آنسو بہر رہے ہوتے ہیں جو تکلیف تم محسوس کرتے ہو وہ دراصل جوابات ہیں انہیں غور سے سنو اپنے خیالات کی ایسے حفاظت کریں جیسے آپ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں وہ لوگ اپنا مستقبل کھو دیتے ہیں جو اپنے حال اور ماضی کے مابین ہر وقت لڑتے رہتے ہیں کونسی چیزیں انسان کو بری لگتی ہیں اسی سے انسان کی شرافت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے خطرے سے مت ڈرو اس کا سامنا کرو ایسا کرنے سے خطرہ آدھا کم ہو جائے گا وہ درخت ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے جو اکیلے نشون ماں پا کر بڑا ہوتا ہے وہ شخص درحقیقت مر جاتا ہے جو کسی کے دل سے اتر جاتا ہے اپنی طاقت کو کبھی انسانیت کے خلاف مت استعمال کریں آپ کی طاقت نعمت خداوندی ہے جب تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے تو تمہیں چاہیے کہ فوراً اللہ کی تلاش شروع کر دو بھرپور سکون محسوس کرنا چاہتے ہو تو اپنے مال میں سے کچھ حصہ ضرورت مندوں میں تقسیم کرو اپنے گناہوں پر شرمندہ نہ ہونا ایک ایسی مخلق بیماری کا شکار کر سکتا ہے جس میں صرف رسوائی ہی ملتی ہے جو بندہ خود کو کابو یا برداشت نہیں کر سکتا وہ زندگی میں مقام نہیں بنا سکتا بردن میں طاقت پیدا کرنے اور کمزور جسم پر گوشت چڑھانے کے لیے دو چیزیں کھایا کرو اول